بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو پنجاب اسیمبلی میں کل الیکشن ہوا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ایک سو شیاسی ووڈ تھے اور یعنی کافلی کو ملا کے ایک سو شیاسی ووڈ تھے اور مسلم لنگ نون کے ون ایٹی ون سیونٹی نائن ووڈ تھے اس کے باوجود سپیکر نے ایک جالی رولنگ دے کر ایک غلط رولنگ دے کر پی ٹی آئی کو ہروایا اور کافلی کو ہروایا یہ سب کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ زرداری صاحب کو تھوڑا ٹائم اور چاہیے لوگ بھی خریداری کرنے کے لیے مزید ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے مزید ٹائم چاہیے ایک کو تو خرید کر انہوں نے ترکیہ بھیج دیا ضمیر فروش کو لیکن مزید جو ضمیر فروش کچھ لوگ موجود ہیں جن کو نہیں خریدا جا سکا یا پرویز علاہی سے ملاقات نہیں کی جا سکی یا مونی صلاحی سے ملاقات نہیں کی جا سکی ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور مزید کچھ ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے زرداری صاحب نے یہ کام کروایا ہے دوست مزاری سے جو کہ سپیکر ہے اور اس کی وجہ سے اب ہوگا یہ کہ یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے فیصلہ آ جائے گا اور دوبارہ ری الیکشن کرانے کا ٹائم مل جائے گا اور دوبارہ ری الیکشن کے اندر مزید کچھ خریداری جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو کہ نہیں ہو پائی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کھیل جو ہے کھیلا گیا اور اس کھیل میں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھیں اور اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس کو پروسیڈ کریں سپریم کورٹ میں لے کے جائیں معاملے کو اور سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ کروائیں لیکن اس درمیان میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنے لوگوں کو متحد رکھیں کافلیک کے ساتھ اپنے اتحاد جمع کر رکھیں اس پر لوگوں کا سنٹیمنٹ سارا پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور جو لوگ خوشیہ منا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسی اسٹیٹس کو کہ جو غلام ہیں انہوں نے اسی کنر جینا ہے اسی کنر مرنا ہے تو اپنا خاص خیال رکھیں اور اس جماعت کو جو ہے یہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کو ابتدار میں ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ اوپر سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اس جماعت کو اور پورے پاکستان کا جو ہے سارے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے اس کے لابے اور کوئی نہیں ہے تو دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا تب تک کے لئے اللہ حافظ